کیا نگینہ میں ہوگا چندر شکھر آزاد ورسز آقا شانند؟ کیا چندر شکھر کے خلاف آقا شانند کو چنام لڑائیں گی بہن جی؟ کیا نگینہ میں ہونے والا ہے بہت بڑا اُلٹفیت؟ یہ سوال اس لئے اُٹھ رہے ہیں کیونکہ نگینہ لوگصبہ سیٹ پر بی ایس پی ادرکش مائیواتی نے بڑا داؤن چل دیا ہے مائیواتی نے نگینہ سیٹ کو لے کر بڑی رن نیتی بنائی ہے جس کے مدے نظر یہ قیاس لگائے جا رہے ہیں کیا نگینہ میں بہن جی اپنے بھتیجے اور بسپا کے اُترادیکاری آقا شانند کو چنام لڑوا سکتی ہیں اُترپردیش کی نگینہ سیٹ ان دنوں سرکھیوں میں بنی ہوئی ہے آزاد سماج پارٹی کے نیتا چندر شکھر آزاد نے اس سیٹ پر پہلے ہی چنام لڑنے کا اعلان کر دیا تھا اور ایسا مانا جا رہا تھا کہ اکھلیش یادو انہیں اپنے ساتھ لے کر چنام لڑوا سکتے ہیں لیکن اکھلیش نے بھی اپنا کینڈیڈیٹ یہاں سے گھوشت کر آزاد کی راہے مشکل کر دی اس بیچ اب بہوجن سماج پارٹی نے اس سیٹ پر ایسی چال چلی کہ سب حیران رہ گئے مائیواتی نے یہاں سے موجودہ سانسد گریش جاٹو کو چنام نہ لڑوا کر انہیں دوسری سیٹ پر بھیج دیا گریش جاٹو کو مائیواتی نے بلند شہر کا ٹکٹ دے دیا ہے جس کے بعد قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ مائیواتی یہاں کسی مضبوط چہرے کو اتارنے کی تیاری کر رہی ہیں اور اسی کڑی میں آکا شانند کے نام کی بھی چرچائے ہیں نگینا سیٹ سے 2019 میں سپا بسپا گڑ بندن کی اور سے گریش جاٹو چنام جیتے تھے لیکن اب مائیواتی نے اسیٹ پر اپنے پرتیاشی کو بدلنے کا فیصلہ لیا ہے گریش جاٹو کو بسپا نے بلند شہر سے پرتیاشی بنا دیا اور اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر موجودہ سانسد کو ہی بدل دیا گیا تو پھر اسیٹ سے کیا کوئی اور بڑا چہرہ چناوی میدان میں اترنے والا ہے اس کے بعد مانا جا رہا ہے کہ نگینا سیٹ پر لڑائی اور بھی دلچسپ ہونے والی ہے بسپا جلد ہی نگینا سیٹ پر کسی مضبوط پرتیاشی کو اتار سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ پارٹی کارڈر میں بھروسہ بڑھانے اور پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے بسپا پرمک اپنے بھتیجے آکاش آنند کو ہی نگینا سیٹ سے چناوی میدان میں اتار دیں یو پی کی سیاست میں بجنور زلے میں دو سنسدیے سیٹیں پڑتی ہیں جس میں ایک سیٹ بجنور سیٹ ہے تو دوسری سیٹ ہے نگینا اسی سنسدیے سیٹوں والے پردیش کی نگینا لوگ سبا سیٹ انوسوچت جاتی کے لیے ریزرگ ہے لیکن اس سیٹ پر کسی بھی دل کا خاص دب دبا نہیں رہا بہوجن سماج پارٹی نے 2019 کے چناو میں بھارتی جنتہ پارٹی سے یہ سیٹ جھٹکتے ہوئے اپنے نام کر لی تھی حالانکہ اس بار سمی کرن بدل گئے ہیں اور پچھلے چناو میں سماجوادی پارٹی کے ساتھ میدان میں اترنے والی بہوجن سماج پارٹی اس بار ساتھ نہیں ہے اور اکیلے چناو لڑ رہی ہے لیکن انڈیا گڑ بندن کے نام پر سپا اور کانگریس مل کر چناو لڑ رہی ہے وہیں بی جے پی نے نگینا سیٹ سے عوم کمار کو میدان میں اتارا جبکہ انڈیا گڑ بندن سے پورو زلانیا اندھیش منوج کمار کا ٹکٹ فائنل کر دیا گیا ہے ایسے میں یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ بہنچے یہاں سے کسے میدان میں اتارتی ہیں ادھر سپا سے باتچی ٹوٹنے کے بعد بھی مارمی چیف چندر شکر آزاد نے بھی اکیلے ہی چناو لڑنے کا فیصلہ کیا ہے نگینا سیٹ اندنوں سپا اور چندر شکر کے بیچ خشتان کو لے کر خوب سرکیوں میں ہے چندر شکر آزاد نے پہلے ہی سیٹ سے چناو لڑنے کا اعلان کر دیا تھا وہ دیاری کر رہے تھے لگاتا دو ٹو لور کیمپین بھی کر رہے ہیں لیکن ان کی سماجوادی پارٹی سے باتچی چل رہی تھی اور مانا جا رہا تھا کہ سپا انہیں انڈیا گڑ بندن میں شامل کر نگینا سیٹ سے چناو لڑوا سکتی ہے لیکن آخر وقت میں باتچیت ختم ہو گئی سوطروں کے مطابق اکلیش یادو چاہتے تھے کہ چندر شکر آزاد سماجوادی پارٹی کے سیمبل یعنی سائیکل کے نشان پر چناو لڑے لیکن وہ اپنی پارٹی کے سیمبل پر ہی چناو لڑنا چاہتے تھے جس کے بعد چندر شکر آزاد بھڑک گئی لیکن آزاد کی مشکلیں اور بڑھ جائیں گی اگر بہنجی نے نگینا سیٹ سے کسی انہیں مجبوط دلی چہرے کو اتار دیا اور اگر آکاش آنند خود نگینا سے چناو لڑتے ہیں تو پھر یہ چناو دیکھنے لائک ہوگا اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور لکھیں آپ سے اپیل ہے ویڈیو کو انہیں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھلیں ویڈیو کے انت میں آپ سے ایک چھوٹی سی اپیل ساتھیوں اگر آپ کو The Newsweek کا کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یوں ہی امبیٹ کروادی پترکاریتہ کرتے رہیں تو ہماری آرثیق مدد ضرور کریں آپ اپنی سکرین پر دکھائی دے رہے اس QR code کو سکین کریں اور Newsweek فاؤنڈیشن کے کھاتے میں اپنی دان کی راشی بھیجیں QR code کے علاوہ آپ UPI کی ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں آپ ہماری UPI ID Newsweek at the rate Yesbank پر بھی مدد بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی مدد بھیج سکتے ہیں کھاتے کا نام ہے Newsweek فاؤنڈیشن اکاؤنٹ نمبر ہے 0235-887-0000-640 IFSE code ہے YesB-000-235 بینک کا نام Yesbank ہے اور برانچ ہے नہرو پیلیس ڈیلی آپ ڈونیشن کے ایویز میں انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ پا سکتے ہیں ڈونیشن کی رسید پانے کے لیے ٹرانزیکشن کا سکرین شوٹ ہمیں بھیجیں ٹائپ کریں ڈونیشن سپیس آپ کا نام اور ہمیں 859579-4224 پر واتس اپ کریں